دوستوں سے بچ کر رہے جاوید چودری میں پچھلی کمرے میں بیٹھ گیا درمیان میں شیشی کی دیوار تھی میں دیوار کی پیچھے سے لوگوں کو دیکھ کر اور سن سکتا تھا یہ میرے دوست کا دفتر تھا وہ کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا میں ملنے کے لئے آیا تھا اچانک اسے ایک ٹیلی فون آیا اس نے مجھے پچھلی کمرے میں بیٹھا دیا اور ملاقاتی کا انتظار کرنے لگا میں بھی اشتیاق سے شیشی کی پار دیکھنے لگا تھوڑی دیر بعد ایک سوٹیڈ بوٹیڈ نوجوان اندر داخل ہوا اور میرے دوست کے سامنے بیٹھ گیا میں دونوں کو دیکھ بھی سکتا تھا اور سن بھی نوجوان نے کوٹ کے جیب سے تین تصویری نکالی اور کسٹم انٹیلیجنس آفیسر کے سامنے رکھ دی یہ سفید رنگ کی جیب کی تصویری تھی نوجوان تصویر پر انگلے رکھل بولا سر یہ سمگلڈ اور ٹیمپرڈ ہے اور ڈیفنس کے وائی بلاک میں کلیے میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں آپ یہ پکڑ لیں میرے دوست نے غور سے تصویری دیکھی اور توڑا سا سوچ کر بولا ہم کسی کی گھر چاپا نہیں مار سکتے ہاں البتہ یہ گالی اگر سڑک پر ہو تو ہم اسے کسٹڈی میں لے سکتے ہیں نوجوان نے بھی توڑے دیر سوچا اور پھر بولا میں گالی کی مالک کے ساتھ چام چار بجے جوس پینی کے لئے گھر سے نکلوں گا میں آپ کو ایس ایم ایس بھی کر دوں گا اور جوس کارنر کا ایڈریس بھی بجوا دوں گا آپ وہاں چاپا مار کر گالی قبضے میں لے لیں لیکن بس ایک شرط ہے وہ خاموش ہو گیا میرا دوست خاموش سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ توڑی دیر تک بولا گالی کا مالک میرا دوست ہے آپ کسی قیمت پر کسی کو میرا نام نہیں بتائیں گے اور دوسرا جب آپ کی ٹیم چاپا ماری گی تو میں شور کروں گا میں ٹیم کے ساتھ لڑوں گا بھی لیکن آپ نے اس سے زیادہ سیریس نہیں لینا آپ گالی لے کر نکل جائے گیا میرے دوست نے قیقے لگایا اور ڈن کر دیا نوجوان توڑی دیر مزید بیٹا چائے پی اور چلا گیا میں باہر آگیا اور میں نے اپنے دوست سے اس کی ڈیل کے بارے میں پوچھا میرے دوست نے قیقے لگا کر جواب دیا یہ لاہور کے ایک امیرزادی کا دوست ہے امیرزادی نے نان کسٹم پیٹ اسماغل گالی خریدی ہے گالی کے مالیت چار کڑوں روپے ہے اور یہ دوست اپنی عزیزترین دوست کے مخبری کے لیے ہمارے پاس آیا ہے میں نے پوچھا اب کیا ہوگا میرے دوست نے جواب دیا یہ اپنے دوست کو جوس پلانے کے لیے باہر لائے گا اور ہم گالی اور گالی کے مالے کو پکڑیں گے میں نے حیرت سے پوچھا لیکن اس مخبری کو کیا فائدہ ہوگا میرے دوست نے ہنس کر جواب دیا اس کے حسد کا کلیجہ ٹنڈ نہ ہو جائے گا یہ امیرزادی کا حسد دوست ہے دوست کی گالی اس سے حضر نہیں ہو رہی ہے چنانچہ یہ اسے اس سے محروم بھی دیکھنا چاہتا ہے اور پریشان بھی اور اس کا یہ جذبہ اسے ہمارے پاس لے آیا ہے یہ تمام باتیں میرے لئے حیران کن تھی میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے زیادہ مخبر ایسے لوگ ہوتے ہیں میرے دوست نے جواب دیا ہمارے اٹن میں فیصد مخبر یہ لوگ ہوتے ہیں دوست عزیز ترین دوست کی مخبری کرتے ہیں بائی بائی کے خلاف انفرمیشن دیتا ہے بہو ساز کے بارے میں بتاتی ہے اور سالہ بہنوئی اور بہنوئی سالے کا مخبر بن جاتا ہے میں خاموش سے سنتا رہا وہ بولا ہمارے پاس دوست اور ملازمین زیادہ آتے ہیں دوست پہلے دوست کو سمگل گاڑی خرید کر دیتے ہیں اور پھر مخبری کر دیتے ہیں یہ دوستوں کو ٹیکس چوری کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور دوست جب ٹیکس چوری کرتے ہیں تو یہ اس کے خلاف مخبری بن جاتے ہیں یہ مخبر لوگ یوں دوستوں کو دوہرہ نقصان پہنچاتے ہیں پہلے گاڑی کے خریداری کی ذریعی دوست کو مال نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر وہ گاڑی پکڑوا کر اسی زلیل کراتے ہیں ہمارے پاس مختلف کمتیوں کی ملازمین بھی آتے ہیں یہ ہمیں اپنے مالکان کے خلاف تو ثبوت دیتے ہیں یہ عموماً پرانی اور اعتباری ملازمین ہوتے ہیں مالکان اس کو مخلص سمجھتے ہیں لیکن یہ اندر سے مالکان کے خلاف ہوتے ہیں ان کی سینے میں کینا، حسد اور بغض بڑا ہوتا ہے چنانچہ یہ ہمیں مالکان کے خلاف اور ثبوت بھی دے دیتے ہیں جو مالکان کے پاس بھی نہیں ہوتے وہ خاموش ہو گیا میں نے پوچھا یہ ملازمین کس کٹیگری کے ہوتے ہیں وہ بولا یہ لوگ دو کٹیگری کے ہوتے ہیں پہلی کٹیگری سیلف میڈ لوگوں کے ملازمین پر نشتے مل ہوتی ہے یہ لوگ ملازمین کے سامنے ترقی کرتے ہیں ملازمین 20-30,000 روپے کے ملازم رہ جاتے ہیں لیکن مالک کروڑوں روپے میں پہنچ جاتے ہیں چنانچہ یہ لوگ مالکان کے حاسد بن جاتے ہیں اور دوسری کے ڈگری میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن پر مالکان دوسری ملازمین کو فوقیت دیتے ہیں مثلا مالکان نے نئی ملازمین کو پروموٹ کر دیا اور یہ نئی ملازمین کو پرانوں کے مقابلے میں زیارہ تنخواہ اور مراد دینے لگے تو پرانے ملازمین اندر سے زخمی ہو جاتے ہیں اور یہ مالکان کے خلاف مخبر بن جاتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ نے اپنی نوکری کے دوران مخبری کا سب سے افسوسناک واقعہ کیا دے گا وہ رکا مسکرایا اور بولا بے شمار واقعات ہے لیکن مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا کراچی میں ایک بزرگ خاتون نے اپنے اکلوٹے بیدے کے خلاف مخبری کر دی والدہ سے اپنی بہو کی اسائش حضن نہیں ہوتی تھی چنانچہ اس نے بیٹے کے مخبری کی ہم نے گودام پر چاپا مارا اور بیٹا تین دن میں سڑک پر آ گیا وہ رکا اور پھر بولا میرے پاس جگری دوستوں کے حسد کی بے شمار مثالیں بھی ہیں میں کراچی کی ایک فیملی کو جانتا ہو ان کا بیٹا اکلوٹا تھا بیٹے نے سمگل سپورٹس کار خرید لی جگری دوست نے مخبری کر دی ہم نے کار قبضی میں لے لی بیٹے کو کار بہت عزیز تھی چنانچہ والد نے وہ گاڑی آکشن میں خریدی زیادہ ٹیکس اور زیادہ ڈیوٹی دی اور گاڑی بیٹے کو گفٹ کر دی بیٹا دوبارہ گاڑی چنانے لگا جگری دوست کو دوست کی خوشی بھی نب آئی اس نے گاڑی ادار لی اور بریک آئل کی چیمبر میں چھوٹا سا سراخ کر دیا گاڑی کا مالک گاڑی چلاتا رہا گاڑی اسے بریک آئل کے بارے میں وارننگ دیتی رہی لیکن دوست اسے حسنے دیتا تھا تم فکر نہ کرو بریک آئل فورا ہے تم فکر نہ کرو بریک آئل پورا ہے گاڑی کا سوفٹ ایر خراب ہو گیا لڑکا اپنے دوست کے ہر بات پر یقین کرتا تھا چنانچہ وہ گاڑی چلاتا رہا وہ ایک دن گاڑی لے کر نکلا ہائی ویر پر آیا گاڑی کے بریک فیل ہوئی اور گاڑی آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی لڑکا اسی وقت مر گیا باپ نے تقیقات کرائے تو کہانی کل کر سامنے آگئی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جانے والا جا چکا تھا میں افسوس سے سنتا رہا میرے دوست نے بتایا آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی عاصف علی زرداری اور میاں نوہ شریف کے خلاف مخبری بھی ان کی قریبی دوستوں نے کی تھی یہ دوست آج بھی ان کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنی آستینوں میں چپے انساموں کے وجود تک سے واقف نہیں یہ انہی اپنی مخلص دوست اپنا افادار ساتھی سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ ان کی جڑے کارٹ رہے ہیں میں خاموشی سے سنتا رہا میرا دوست آخر میں بولا تم اگر دوستی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو چار بجے میرے ساتھ چلو ہم تمہارے سامنے وہ گاڑی پک لیں گے اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا حاصل دوست دوستوں کو کس طرح زلیل کرتے ہیں میں نے حامی بڑھ لی میں چار بجے تک اس کے پاس بیٹا رہا چاپا ماننے کے لیے اسکواڈ تیار ہوا پولے چار بجے مخبر نے اطلاع دی میں ٹارگٹ کے گھر پہنچ گیا ہوں پانچ منٹ بعد پہ غاب آیا ہم سمگل گاڑی میں جوس پینی کے لیے نکل رہے ہیں ہم گلبرگ میں فوار اچو کی قریب فلا جوس کانر پر جا رہے ہیں آپ چار بج کر پانچ منٹ تک پہنچ جئے ہیں میرے دوست نے مجھے گاڑی میں بیٹایا اور ہم گلبرگ پہنچ گئے ہیں نان کسٹم پیٹ ٹیمپرڈ گاڑی سامنے کڑی تھی دونوں دوست گاڑی میں بیٹھ گئے اور جوس پی رہی تھے کسٹم کے اہلکار گاڑی کے پاس پہنچے گاڑی کا شیشہ بجایا اور مالک سے گاڑی کی کاغذات مانگ لی مالک نے پورے اعتماد کے ساتھ کاغذات نکال کر کسٹم کے حوالے کر دی اہلکاروں نے کاغذات دیکھیں بونٹ کلوایا اور گاڑی کا انجن اور چیس سیمبر چیک کرنے لگے گاڑی ظاہر ہے ٹیمپرڈ تھی کسٹم مقام نے گاڑی قبضی میں لے لی مالک کا دوست گاڑی سے اتر اترا اور پلان کے مطابق کسٹم حکام کی گلے پڑ گیا سڑک پر ٹیک ٹاک تھماشہ لگ گیا گاڑی کا مالک دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا لہ لیکن وہ بار بار اہلکاروں کی گلے پلتا تھا میں اور میرا دوست گاڑی میں بیٹھ کریں منظر دیکھتے رہے مخبر نے ایک آدھ بار لڑتے لڑتے میرے دوست کو آنک بی ماری یہ کل چند منٹ چلتا رہایا تک کہ کسٹم حکام نے گاڑی کا چارج لے لیا میں نے دیکھا مخبر نے چیخ بی ماری اور جوس کارنر کی تھڑے پر لیڑ گیا ہم واپس چل پڑے میرا راستہ بر اداس رہا میرا خیال تھا دوست کو کم از کم دوست کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے جبکہ میرا دوست مزی سے گنگنا رہا تھا ہم دفتر واپس پہنچ گئے میں نے اجازت مانگی میرا دوست باہر آیا مجھے گلے لگایا اور حصہ سے میرے کھان میں کہا ہمارے آدھے سے زائد دوست بروٹس ہوتے ہیں یہ لوگ جب تک جولے سیزر کو قبر تک نہ پہنچائے اس وقت تک اس کی سینے ٹنڈے نہیں ہوتے ہم لوگ دشمنوں کی تیرو سے نہیں مرتے دوستوں کی ہاتھوں سے مرتے اور اگر ہمیں ہمارا دشمن بھی مارے تو اس کی پیچھی بھی کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے چنانچہ ہمیں دشمن سے نہیں دوستوں سے بچ کر رہنا چاہیے انسان اگر دوستوں سے بچ جائے تو دشمن اس کا بال تک بھی کھانے کر سکے